آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا کہ انسانوں اور حیوانوں میں قدر مشترک کیا ہے اور الگ چیزیں کیا ہیں حیوانوں میں اور انسانوں میں جو قدر مشترک ہیں میں تین بڑی نمائیہ چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ دونوں میں جینے کی امنگ ہے کوئی بھی خوشی سے مرنا نہیں چاہتا جو انہوں خود خوشی کرتے ہیں اکثر منہ سیاسی مریض ہوتے ہیں ایک نورمل انسان بھی مرنا نہیں چاہتا اور ایک نورمل جانور بھی مرنا نہیں چاہتا زندگی کی امنگ یہ ان میں پہلی مشترک کا بات ہے دوسری مشترک کا بات یہ ہے کہ دونوں کو زندگی کی بقات کے لیے کھانا بھی نہ پڑتا ہے انسانوں کو بھی اور حیوانوں کو بھی کھائے کے لغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو گویا کہ انسان ہیوانوں سے مدر جلتے ہیں اور تیسی چیز یہ ہے کہ اپنی نصر بڑھا کر مر جاتے ہیں انسان بھی اور ہیوان بھی یہ تین ایسی قدر اہائے مشترک ہیں کہ جن کے نتیجے میں ایک دعصر یہ مرتا ہے کہ انسان بھی دراصل ایک قسم کا جانور ہے ایک قسم کا ہیوان ہے ایوان کی ملت اس کے اندر ہے اور انسان کا امتیاز سے متنا ہے کہ اس کی عقل تھوڑی زیادہ ہے وہ ریزن کی صلاحیت رکھتا ہے سوا جواب کر سکتا ہے تھوڑی سپسٹیکیشن ہے تھوڑی سپسٹیکیشن ہے تھوڑی سپسٹیکیشن ہے جانور پیچھے رہ گیا ہے جنپینزی پیچھے رہ گیا ہے جو چاہ پانچ فرور سال پہلے انسان در آگے نکل گیا ہے دراصل سب ایک ہی ہیں سب ہیوان ہیں مادتی اشیاء میں سے ایک مادتی شاہ انسان بھی ہے یہ صرف قلبی بات نہیں ہے کہ ہاں ایسا شاہد ہے اس کے نفسیاتی، اخلاقی اور عملی اثرات ہوتے ہیں چنانچہ آج کی دنیا کی بھاری تعداد جانور ہی بن کے زدہ کی اُزار رہی ہے بہتر جانور جو کھانے پینے کا سامان اچھے احضار میں کرتی ہے نئی نی چیزیں نئی نیشہ پکا دیتی ہے ہے وہی مقلوب جانور جیسی اپنے بچوں کو اچھی درجہ سے ریز کرتے ہیں اور اپنے جیرے کے لئے ترہ ترہ کی دوائیں اور علاج دھون دیتے ہیں جانور نہیں دھون پاتے ہیں وہ بیچاریں جو جڑی پوٹی کھا کر چاٹ کر ٹھیک ہو جائے کرتے تھے ہزاروں سال پہلے آج بھی ویسے ہی ہیں جبکہ انسان میں ترہ ترہ کی تریخیرات اور تریخیرات تریخیرات کر لیے ہیں اور ہم نے تو سنایا کہ پچاس سال بعد آج کے علاج کے سارے تریخیرات ہو جائیں گے نہ یہ دبائیں ہوں گی نہ اس طرح کا آپریشنز ہوں گے نہ اس طرح سے شفایابی کے طریقے ہوں گے بلکل کوئی سائنس سنایت میں تیوریز آ چکی ہوں گی اور یہ بائی دنیا پچاس سال میں شاید زیادہ ہے دنیا جس تیز تقدیر ہو رہی ہے شاید سے بہت پہلے یہ کام ہو جائے تو انسان ہے جانور دنیا ہے تو اب جب جانور ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اچھے انداز میں دنیا میں جیئے کھائے کیے اور دنیا سے جلا جائے پابر بیش خوش کے عالم دوبارہ نیست اس کی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے اس کے لئے کوئی تشریح قوانین نہیں ہے وہ صرف تقوینی غاروں کے ماتحاد ہے جس طرح جانور ہے انسانوں کے افسریت اسی جار پر پر پلجی ہوئی ہے جو لوگ اس جار میں نہیں پلجیے ہیں وہ پھر فرشتہ بندے کے چکر میں رہتے ہیں کہ ہم جانور تو نہیں بن سکتے نصف راتی نہیں کر سکتے شکم اور شہرت کی بندگی کر کے زندگی نہیں گلار سکتے لیکن ہم فرشتے بن سکتے ہیں وہ فرشتہ بندے کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن اس کا بھی حاصل وہی ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات سے لا تعلقی دنیا کس دگر پر جا رہی ہے انسانوں کا کیا حال ہے اس سے بینیازی اور جتنا نتنا آپ کے بینیاز ہوتا جاتا ہے اس کی نلہیت کے ڈنکے بچھتے جاتے ہیں اور اس کو زیادہ بڑا اللہ والا سمجھا جاتا ہے کہ دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھے ہم کہتے بھی ہیں کہ نیک لوگوں کے بارے میں کہ بڑا فلاں صاحب تم کی فرشتے ہیں فرشتے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے پھر لینا دینا نہیں ہوتا ہے دنیا میں شیطان شیطان کی شہرے جو جہیں کریں یہ دنیا ان کے لیے نہیں ہے جو کہ ہم بیٹھے بیش غالباً سارے لوگ یہ اب ان کے ایک ایک سیکشنز بھی ہوں سارے لوگ اللہ اور رسول و قرآن پر یقین رکھتے ہیں تو میں انہی سے بات کرواؤں اگر ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ السلام کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی ماننا ہوگی چاہے سائنٹیفیکلی یہ چیز ثابت ہو سکے یا نہ ثابت ہو سکے کہ انسان حیوان نہیں ہے باوجن اس کے کہ وہ کھاتا ہے پیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے مر جاتا ہے اس میں جینے کی اممگ ہے کچھ اور بھی محاصلتیں جانوروں سوچ سکتی ہیں یہ کوئی جانور نہیں ہے وہ ایک 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 اسپیشل مخلوق ہے اور ایسی مخلوق ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے بارے میں کہا ہے کہ سب اللہ کو سجدے کرتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں ایک دیگہ انسانوں کے ساتھ جنوں کو شریک کیا گیا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہاں بھی شریک ہے انسان کے ساتھ مخلوق جن لیکن ایک ایسا کام بتایا ہے جس میں کوئی انسان کا شریک نہیں ہے وہ پیدا لا شریک ہے اور وہ خلافت ہم نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا یا بنانے لگاؤں حضر آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا ایک ویکنسی کیریٹ کی خلیفہ کی اور اس ویکنسی کے لیے اسی کے مطابقے نئی مخلوق بنایے بلکل نئی مخلوق تو انسان خلیفہ ہے خلیفہ کیا مطابق ہے یہ طبیل مختبو ہے مختصر یہ کہ انسان زمین کا مینجر ہے زمین کا نظام جنانا اس کو دنیا دی ذمہ داری ہے انسان کا اور اس کا ساتھ انسان شریک ہیں جب خلیفہ یہ خلافت بے قباہت یہ استعمال کرنے میں یہ اکثر نمت ذہن جاتا ہے حکمانی والی خلافت کی طرف خلیفہ سے مراد بادشاہ حکمانی اس وقت میرا کو موضوع نہیں ہے بلکہ زمین پر کارے جہاں چلانے والی مخلوق ہیں وہ بنیادر میں اور سارے کے سارے انسان چاہے صحابہ ایمان ہو یا بے ایمان ہو یا مشرق ہو کافر ہو مومن ہو یہ سب کے سب اس کارے خلافت میں شریک ہیں اور سب اللہ کی طرف سے زمین کے خلیفہ آئے یہ پہلا ادیاز ہے جو انسانوں کو حیوانوں پر حاصل ہے دوسرا ادیاز یہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پیدا کیا آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا باقی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے پیدا کیا ہو جاتی ہے آدم کو کن کہہ کے نہیں پیدا کیا قرآن میں کہا گیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے جب خالق کائنات یہ کہے کہ یہ فرحہ چیز mãoے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اللہ کے ہاتھ کیسے ہمیں نہیں پکا اور ضرورت نہیں جانے کی ہاتھ کیسے ہیں لیکن یہ بات کافی ہے انسان کے یہ فقت کرنے کے انٹرور کرنے کے کیا لگا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائیا دوسرا ادیاز ہی بہت سے انسان کا یہی savage فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ر ہوں کی ر ہوں کی نہیں اپنی ر ہوں میں صرف اس میں فکھا اب اجنہ کی روح کیا چیز ہے روح کے والے میں تھوڑا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوچھتے ہیں تو اسے روح کیا ہے تو کہہ دو کہ اس کی حقیقت بہت تھوڑا حصہ میں جانتا ہوں اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی اس کی حقیقت مجھے درستہ نہیں بتائی ہے دیکھ کوئی جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ کی پھوکی ہوئی ہے اللہ کی روح میں سے ایک روح جو ہمیں ملی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو سالے انسانوں کو پیدا کر کے فرشتوں کو سامنے پیش کیا اور کسی چیز کے والے ان پوچھا کہ نام بتاؤ وہ چیز کیا تھی کسی کو نہیں مالو لوگوں خیال یہ ہے کہ علم الاشیعہ کچھ لوگوں خیال یہ ہے کہ جونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ بندے آپ کی نمفرمانی کریں گے خون خرابہ کریں گے تو اللہ تعالی نے قیمت تک آنے والے نیک بندوں کو سامنے کر کے کہا کہ ان کے نام بتاؤ ایک تیسر صور یہ ہے کہ قیامت تک انسان کو جو علم ملنا ہے جو کچھ انسان ایجاد کرنے والا ہے وہ سب ظاہر کر دیا گیا تو فرشت کے حقہ بک کر رہ گئے کہ یہ کیسی مخروب پدائی ہے اللہ تعالی نے تو انہوں نے بہت اتویچاری سے کہا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے جو آپ نے بتا رکھ کر بھی جانتے ہیں تو انسان کی ایلوی اور عقلی برطری فرشتوں تک پر یہ چوتھی اس کی خصوصیت ہے اور پانچ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ صدی کرو صرف فرشتوں سے نہیں کہا سب سے کہا پوری کائنات سے کہا صدی کرو اور ہر چیز نے انسان کی برطری اور خلافت سے تسلیم کیا صدی کرنے سے مراد عبادت کرنا نہیں ہے صدی کرنے سے مراد ابنا کرنا نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے نہیں پتا فرشتوں کے ناکو کیے کہ نہیں ہوئی ان کا مقلود کیسا ہے نوری مخلوق ہے تو نوری مخلوق بھی اور ابلیز جو ناری مخلوق تھا انسل کو کہا گیا ہے کہ سب سرنڈر کر دیں اللہ کے پوائنٹیٹ اس خریفہ کے آگے اسے تعبو کرنا ہے حکامت تک سارے فرشتوں نے بادا کیا کہ ٹھیک ہے ابلیز نے کہا کہ میں تعبو نہیں کروں گا اور اسی کے بنیاد پر پھر بوراندہ درگاہ بن گیا تو یہ پانچ ایسی خصوصیات قرآن سے ہمیں معلوم ہوتی ہے انسان کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خیوانوں کی طرح حیوان نہیں ہے بلکہ ولگ ایک مخلوق ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ انسان کی خلقسمتی یہ ہے کہ اکثریت تو شیطان کے جازت مس کر اپنے آپ کو جانور ہی سمجھنے لگی ہے اور جانور کی زندگی پر دنیا میں گزار رہی ہے شکم اور شہوت کی بندگی اور پرستی مصورت کی انتہا کر دینا زیادہ زیادہ خوشیاں مصورتیں دنیا بھی مالکی مصورتیں اور جو تھوئی چیتا تھا تو بچ گئی ہے اس جان میں آنے سے اس کو پھر شیطان لگاتا ہے نیکی کتھندے میں ڈالتا ہے کہ تم فرشتے بنو فرشتے وہ فرشتے جنہوں نے سجدہ کیا تھا یعنی جس کے آپ محضود ہیں جو آپ کا ساجد ہے وہ ایسا بننے کی کوشش کریں تو یہ ڈیموشن ہے تو پرموشن ہے لیکن انسان اس پر خوش ہوتا ہے اور ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ چلو یہ فرشتہ بن گیا انسان سے پھڑ گیا کسی شاید نے کہا ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ انسان بننا بہت مشکل کام ہے لہذا ہم آسان آسان ہوتے ہیں سب سے آسان ہو جانور بننا ہے اس سے تھوڑا مشکل فرشتہ بننا ہے لیکن انسان بننا بہت مشکل کام ہے اس لئے ہم انسان بننا نہیں کیا لیکن لیکن اللہ کا دین جو ہے پرانے پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں انسان پر آنے کیلئے آئے تھے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو قرآن کو چھپا چھپایا بیٹھ دیتے ہیں ہمارے پاس یا ہمارے دنوں پر القا کر دیتے ہیں سارے انسان قرآن کے حافظ ہوتے ہیں مانیں یا نہ مانیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بندہ بیٹا ہے جو آدم کی نسل سے تھا اور ہمارے درمیان دلدہ گرہا ہمارے درمیان عمل کرتا رہا اسی طرح پیدا ہوا اسی طرح کھاتا کیتا تھا اسی طرح دنیا سے چلا گیا جیساں انسان جاتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ انبیاء کا ذکر کرتی ہے کہا گیا ہے کہ ان کے قوم اجراز کرتی تھی کہ تم اللہ کے کیسے نبی ہو تم بازار میں پھرتے ہو خریداری کرتے ہو کھانا کھاتے ہو وہیا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے انسان نہیں کوئی اور مخلوق آئے یہ اندھا طرح حکمت یہ تھی کہ کوئی اور مخلوق کو ہم بھیجتے تو پہتے کہ اس دین پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے کوئی دوسری مخلوق عمل کرے گی تو ہمارے جیسے انسان بھیج کر اور ان سے گواہی دلوا کر یہ ہم پر خجت تمام کر دی گئی کہ اندھا طرح جو چاہتے ہیں جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں ویسا انسان بننا ممکن ہے یہ دین ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے خاص ان کا انسان تعبیر انسان تو وہ اسی وقت ثابت ہوتا جبکہ اس کے مطابق اللہ کا گھنے و فرستادہ ذنہ کی اُلہر میں دکھاتا اور ہم جیسا ہوتا انسان ہوتا ہم جیسا سے مراد انسان ہونا یہ مرادی ہے کہ امبیاء علیہ السلام میرے آپ کے جیسے ہی تھے بلکل ہر معاملے میں وہ اللہ کے گائیڈڈ بندے سے اور اللہ کے انبیاء سے وہ تھے یہ دنیا چاروں طرف ہمارے پھیلے ہوئی ہے اس پہ دو چیزیں بہت کام کرتی ہیں بہت اہم دو چیزیں ایک ہے ضروریات اور ایک ہے خواہشات اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے انسان پیدا کرنے تھے یا پیدا کرنے ہیں ان کی مادی جسمانی خیوانی بیلیٹکل ضروریات کی تکمیر کا سامان رکھ دیا ہے جتنے پانی چاہیے قیامت تک وہ پانی موجود ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ پانی کے اطلعہ تو نوائی ہے قریلت آج کے مسائل کے لحاظ سے ہے لیکن یہ کہاں ثابت ہوا ہے کہ ہم زمین کے اندر سے دس پندرہ کلوپیٹر اندر سے پانی نہ نکال سکیں یا سمندر پر پیچھانے کر سکیں یہ تو کہیں دکھا ہوا نہیں ہے دو سو سات پہلے یورپ کے ارزمائے کے معاشیات نے کہا تھا بہت جلد انسان انسان کو چیزے پھاڑ کر کھائے گا کیونکہ آبادی بڑھنے کے رفتار اسکوائر میں ہیں اور غلہ بڑھنے کے رفتار ایٹسیمٹک ہے ایک سے دو تین چار پانچ یہ پانچ اسٹے تک پہنچیں پہنچیں انسانوں کی چادہ دو دو چار 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 سولہ سولہ اسکوائر دو چھپن اور سے آنے ہو جائے گا تو اتنا گیپ ہو جائے گا وسائل کے انسان میں کہ دنیا میں مارا باری ہوئی ہے لیکن کیا بہت دو سال میں پچھلے سال اپنا متحدہ تھا کہ یہ ریپورٹ آئی کہ دنیا میں جتنا غللہ پیدا ہوئے 30% ضائع ہو گیا ہے 30% بہت بڑی یہ امیقار ہے اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کروڑوں لوگ بھوکے ہیں تو میں نے حساب لگایا کہ جتے لوگ بھوکے ہیں بھوک سے مر جاتے ہیں کی تعدادت ہے 30% ہے وہ 30% بہت کم ہے 10% لوگے دنیا میں بھوکے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہاری معاشیات کے دوست سال پہلے جو کہا تھا وہ اللہ ثابت ہو گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک اکر سے اگر دسپن غللہ پیدا ہوتا تھا اب دسپن غللہ پیدا ہوتا ہے اور اسی نسلسل فستیں آتی جا رہی ہیں جو دس دس گناہ اضافہ کر رہی ہیں غللے میں تو جو کھانا کی نا جو اکسیجن جو اور ضروریات ہیں انسانوں کی قیامت تک کے لئے سارے انسانوں کی سات ارب سارے سات ارب بدرہ رکھتے بھی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات پوری کرنے کے انتظام زبین میں کیا ہوا ہے لیکن دوسری سے ہیں خواہشات خواہشات کی تکمیل کیے جگہ نہیں ہے ہماری کتاب میں قرآن پاک میں مہت ماضح کہہ دیا ہے کہ خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ جنت ہے اگر انسان دنیا میں اپنی خواہشات کی تکمیل کی پیچھے بھاگے گا اور دنیا کو جنت بنانا چاہے گا کہ دنیا جہنم بن جائے گی بلکہ بن رہی ہے آج دنیا میں جو جہنم کے مناظر ہیں جو آج تباہی ہے پربادی ہے جنگیں ہیں نڑائیاں ہیں یہ کیوں ہیں اس کے بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان اپنے ضروریات کے لئے بھاگ رہا ہے وہ خواہشات کی تکمیل کے لئے بھاگ رہا ہے خواہشات کی تکمیل تو جنت میں ہونی ہے جب دنیا میں آپ جنت تلاش کریں گے تو دنیا کو جہنم بنا دیں گے یہ بنیادی اصول سمجھنے چاہیے تھے کہ دنیا اس وقت تک انسانوں کے رہنے کی جگہ ہوگی جب تک اب اسے جنت نہ سمجھیں جب تک اب اسے دنیا ہی سمجھیں اور اپنے آپ انسان سمجھیں لیکن جیسے ہی ہے میں دنیا کو خواہشات کی تکمیل کی جگہ سمجھ لی جنت سمجھ لیا یا بنانے ہی کوشش کی تو دنیا کی ایک سریعت کے لئے جہنم بڑھ جائے گی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دوں جنت کا مزہ دیتے ہیں دنیا میں حالکہ وہ مزہ بھی کیا ہوتا ہے اگر گرائی میں جا کر دیکھا جائے تو وہ مزہ بھی ادھورہ ہی رہتا ہے بلاخت چھن جاتا ہے آدمی تنگوڑ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا ہے نہ ہاں پر گمبش نہ آکھوں میں کوئی دم ہوتا ہے ساغل و مینا رکھا بھا بھی ہو تو وہ نگاہوں سے کبھی نگاہیں بھی چھن جاتی ہیں تو اس لیے دنیا کے جو انسائل ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ انسانوں کو سمجھائے جائے نمبر ایک کہ تم انسان ہو نہ تو حیوان ہو نہ فرشنہ بننے کی ضرورت ہے انسان من کے زندگی گزاریے اور انسان کیسا ہونا چاہیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنی رسول سمجھے سے بہت واضح سے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک خاص قسم کا انسان چاہیے وہ خاص قسم کیا ہے آپ قرآن کو صرف اس سوال پستانے رکھے پڑھیں گے جب قرآن مکمل خرید ہے تو کم از کم ایک صفحات کا برابع ہوگا جس میں دکھے ہوں کہ انسان کو ایسا اور ایسا ایسا ہونا چاہیے اسی طرح سے دوسرا مطالبہ دین کا یہ ہے کہ وہ خاص قسم کے انسان بنانے والا جہان میں بنائے جائے خاص قسم قسم کا جہان وہ جہان کہ جو جنت تو نہ ہو لیکن انسانوں کے لیے رہنے کے قابل ہو جو زمین پر انسانوں کو واضح دے سکے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ایمان یا کفر کا فیصلہ کرسکے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کوئی دنیا بڑی آزادی دی ہے بغاوت کی آزادی اپنے انکار کی آزادی یہ آزادی بھی یہ ہے کہ تم اپنے آپ خدا کہنا چاہت اپنے آپ خدا کہنا کوئی حج نہیں بس ایک چیز نہیں دی ہے کہ یہ سب آزادیاں آپ کے ذاتی ہیں کسے دوسرے شخص کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ خالق کا انکار کرے یا خالق کے ساتھ شرک کرے یہ خالق کے دیئے ہوئے نظام میں خلق پیدا کرے اس کی جانت نہیں انڈیویولیسیت میں ذاتی زندگی کے دعالے میں پوری آزادی ہے اور اس آزادی کا تحفظ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے کیا کہ مسلمانوں نے کیا ہے ہر دنیا میں کیونکہ ایک منزی پروپیگنڈی کا طوفان ہے تو صرف مغربی نہیں سمجھتا ہمارے لگ بھی سمجھتے ہیں اور بعض ٹی بی آئینکرز ٹی ایسٹیپ کا ٹی بی میں بات کرتے ہیں مسلمانوں کو شرمندہ کرتے ہیں کہ تمہارے پاس جنگوں کو ایسے واہع کیا پوری تاریخ تباہ ہے کہ مسلمانوں نے اقلیتوں کو مذہبی اقلیتوں کو جو آزادی دیئے جو احترام دیا ہے جو تحفظ دیا ہے اور ان کے معاملوں کو ان کے عبادت گاؤں کو اور ان کے مطلب ہستیوں کو جو تحفظ دیا ہے تو کسی بھی نہیں دیا ہماری مقدس حسنی ہوئے توہین کی جاتی ہے خاکی اور کارٹن بنائے جاتے ہیں مسلمانوں کے تاریخ سے خالی ہے مسلمانوں نے کسی کی توہین نہیں کیے جیلے بل اسرائیل اور عیسائیوں کے محترم لوگ ہمارے بھی محترم ہیں عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عبرائیل علیہ السلام وغیرہ ہمدوں کے تو نہیں ہے نا بودھ مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن مسلمانوں نے کبھی گوتھم بول کی توہین نہیں کیا راہ اپریشن کی تبیل نہیں کیا کبھی نہیں کی مسلمانوں کے سرشت بنیئے اس لیے قرآن نے منع کیا ایسے لیکن تاثر یہ ہے کہ مسلمان تو بہت کم ظرف ہوتے ہیں ان کے اندر ٹولیرنس نہیں ہیں یہ ٹولیرٹ نہیں کر سکتے چیزوں کو ٹولیرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تذبیر ہم کریں آپ کو کچھوکے دیں اور آپ صبر پہر یہ برا دیس ہے تو یہ ساری صورتحات کیسے بدلیتی ہے یہ وہ سوال ہے جہاں سب کو سوچنا چاہیے یہ سوال بدلے گی کہ ہم انفرادی حیثیت میں خاندانی حیثیت میں معاشر کی طور پر سماجی سوشلی پھرنی کے بھی اور ایک نظام کے صورت میں دنیا کے سامنے وہ نمولہ رکھتے کہ جس کو دیکھنے کیلئے دنیا خود لکھے اور آئے اور کہے کہ ہاں یہ مختلف لوگ ہیں یہ مختلف معاشرہ ہے یہ مختلف نظام ہے ان کے یہ جسٹس ہے عدل احسان ہے برابری ہے آزادی ہے آزادی کے سین مفہم وہ ہے جو یہ دیتے ہیں برابری کو ہے جو یہ دیتے ہیں اس نظام کے بغیر مہد زبان سے شہادت حق کا فریضہ نہیں ہو سکتا یاد رچھے کہ جب ایک نئی دعوی اٹھتی ہے تو لوگ اس کو دلائے سے سنتے ہو سمجھ رہے ہیں لیکن ایسی دعوی جو سلیوں سے چلی آ رہی ہے جس کے ماننے والے دنیا میں پونے دور اب انسان ہیں باقی ہیں کہ نہیں ہیں لیکن مغرب کہتا ہے کہ ہیں تو یہ پونے دور اب انسان جب کسی نظریہ کو کسی نظام کو ماننے والے اور نام لینے والے ہو تو دنیا کہتی ہے کہ اس کا مذہب دکھاؤ کتنے پرسنٹ تم میں ایسے لوگ ہیں جب تمہاری باقوں کے مطابق مطابق کوئی ایک بسمان ملک ایسا ہے کوئی ایک بسمان ملک ایسا ہے کہ جو تمہارے کہیں میں نظریہ کے مطابق تشکیل پائے ہوا ہے یہ وہ کمزور پہلوے جس پر ہم کامت ہو جاتے ہیں تو جس کی ضرورت ہے انسانوں کو بھی اور ہمیں بھی وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے رول موڈلز بنیں ان فرانی حیثم میں بھی خاندان کے حیثم میں بھی اسوسییشنز کے حیثم میں بھی سوسائیٹی میں بھی اور پھل آکھر مسلمان ممالک اس صورت پر ڈھلیں کہ دنیا کے جو بشتر فیصل غیر مسلم ہیں وہ بھی متوجہ ہو اور اب تک اللہ کی بات پہنچیں اس کے بعد اُن کی مرضی ہے وہ قبول کریں دین کو یا نہ کریں آپ جبر نہیں رسکتے اُن کے اوپر نہ کریں ازادی ان کو لیکن یہ نہیں ہونا چاہتے کہ ہم غلط پچر پیش کرتے ہیں غلط نقشہ لکھا کر کے اس دعوت کو ہی دھنلا دیں اور کل قیامت میں ساری دنیا یہ کہے کہ اے اللہ آپ کے بندے جن کے آپ نے سپرس کا رکھا تھا اپنا پیغام وہ تھی اس کیریکٹر کے تھے وہ ڈاکٹر ہوتے تھے تو منافع خوری کے سبا کچھ نہیں کرتے تھے وہ اگر انجینئر ہوتے تھے تو کمزور بلڈنگیں بناتے تھے وہ اگر پولیٹیشن ہوتے تھے تو اپنی قوم کو ڈوٹتے خسوٹتے تھے وہ اگر جرنل ہوتے تھے تو دشمن سے پیتے کھا کر اپنے قوم سے دلداری کرتے تھے اگر قلم چنانے والے ہوتے تھے تو قلم کا سعودہ کرتے تھے آپ نے کس طرح کے لوگ کے سبز ہماری ہم تک بات پہنچانا فرض کر دیا تھا وہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان پر رہن کرے کیونکہ ان کے استعراد ان کا نو اس وجہ سے تھا کہ ان تک بات غلط طریقے سے پہنچی لیکن جن کے ذریعے جو میسنجر تھے ہم سب میسنجر تھے فرآن میں کہا گیا ہے تاکہ یہ تم پر گواہ ہو تم ان پر گواہ ہو اور یہ لوگوں پر گواہ ہو تم سے فرآن نبی صلی اللہ ہم سے کہا گیا ہے کہ تم ان پر مسلمانوں پر گواہ ہو دین کی گواہی دو شہادت دو اور پھر یہ گواہ ہیں انسانوں پر باکہ انسانوں پر پہچانا ان کے سمجھ آئیے کیونکہ پیامت تک امبیہ نہیں آنے کیونکہ نہیں آنے ڈاکٹری کا فریضہ میرا خیال ہے کہ ایک مقدس فرائض میں سے ہے ایک ڈاکٹری اور ایک تدریس کہ جس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا مال پیسے لے کر بیشتے ہیں ہنڈی ڈاکٹر لوگوں سے پیسے لے کر نہیں بلاتا کہ آؤ تمہیں کچھ کہنا ہے استاذ پیسے لے کر سنوٹس کو نہیں بلاتا کہ مجھے کوئی ذہن سادھی کرنی تو میری بات سنوٹ بل کیوں اسے پیسے لیتے ہیں آپ پیسے لیتے ہیں ہنے صحت دیتے ہیں یا دی نہیں کوئی شکردتے ہیں ذریہ بنتے ہیں وہی ڈاکٹر اگر سوسائٹی میں اصلاح کا ذریعہ بن جائے اصلاحی جسم کے ساتھ اصلاح نفس کا ذریعہ بھی بن جائے اصلاح اخلاح کا ذریعہ بھی بن جائے اخلاح کے محشنہ کا ذریعہ بھی بن جائے تو تو تقدیلی آہستہ حسدانی شروع ہو جائے گی تقدیلی کبھی بھی آنڈی تفاہ کی طرح نہیں آتی جو آنڈی اور تفاہ کی طرح تقدیلی آتی ہے اس کا ساتھ چلی آتی ہے جب سورہ تکو ہوتا ہے صبح تو سورہ نظر ہی نہیں آتا ہے پہلے تکو وہ جو نظر آتا ہے تو آپ آرام سے سورہ کو دیکھ سکتے ہیں چند منٹ تک پھر وہ گرم ہونے لگتا ہے روشنی بہت مندھم ہوتی ہے لیکن تھوڑے دیرے بعد پہلے زمین روشن ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہر بھلائی ہر اچھائی ہر سچائی اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آگاز اوپر کی طرح ہوتا ہے جس کے تھوٹنے کی نہ آواز آتی ہے نہ کسی کو پتہ چلتا ہے لیکن ایک موقع آتا ہے کہ وہ آمد تصور سن سے جاری رہے تو تناور طرح بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور پورے پورے باغ ہو جائے کرتے ہیں تو نیکی اور اچھائی اور سچائی کا بال اگر دنیا میں لگنا ہے تو ڈرکٹر کو اس کا حوارہ خرابت دستہ بننا پڑے گا اور آپ کچھ ایک یونیک حیثیت حاصل ہے معاشرے میں صحت دینے والے کی حیثیت سے کہ بڑا زبڑا آتی ہیں آتا ہے اور آپ کو پلائیٹسن بکھا دیتا ہے اور آپ سے اپنے راز کی بات کرتا ہے جو شاید اپنے بازوں پر بی بی سمجھ لیتا ہے آدمی اور آپ سے کہہ دیتا ہے متعلقہ ڈرکٹر سے تو اتنا اعتماد لوگ آپ سے کرتے ہیں تو کیوں نہ آپ اپنی اس یونیک حیثیت کو استعمال کر کے اس معاشرے میں صدار اور اصلاح اور بھلائی اور اچھائی کی وہ قومل بنے جو بلاخت تناور درخت اور ایک شاندار قسم کا باب بن سکے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اچھائی اور خیر کا وہ بودہ اور درخت بننے کی توفیق دیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند دیں اللہ تعالیٰ دامانہ انہیں الحمدل قہل کریں گے بہت شکریہ